آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں بہت ہی خستہ کرا رہے اور بہت ہی سوادشت شکر پارے کی ریسیپی آپ اسے دی پاولی پر بنائیے ہولی پر بنائیے کسی بھی تیز دیوہار پر آپ اس کو بنا سکتے ہیں یا ویسے بھی میٹا کھانے کا من ہے تو آپ اسے بنا کر ایک مہینے تک سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں اور یقین مانئے فرینڈز یہ ہلوائی سے بھی زیادہ سوادشت بن کر تیار ہوگا ایک دم پرفیکٹ میزرمنٹ کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے آدھا کپ میدہ استعمال کروں گی تو میدہ کو پہلے چھان لیجئے کیونکہ پتہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی ڈسٹ ہو تو آپ اس کو اچھے سے چھان کر لے لیں اب میں اس کے اندر یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا کپ پگھلا ہوا گھی آپ گھی کی جگہ پر تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی سے سواد بہت اچھا آتا ہے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا کھانے والا کلر ایڈ کیا ہے ون فورٹ چمس سے بھی تھوڑا کم ایڈ کیا ہے اور اس کے اوپر سے میں نے یہ آدھا کپ میدہ اور چھان دیا اس کے اوپر اب اس کو اچھے طرح سے میکس کر لیں گے اور اسے اچھے سے میکس کرنے کے بعد میں ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اور اس کا ایک ٹائٹ سا آٹا لگا لیں گے میں نے یہاں پر یہ نورمل تازہ پانی استعمال کیا ہے کوئی تھنڈا یا کوئی گرم پانی استعمال نہیں کیا ہے اور اتنی میدہ کو لگانے کے لیے میرا یہاں پر ٹوٹل آدھا کپ پانی استعمال ہوا ہے آدھا کپ گھی استعمال ہوا ہے آدھا کپ پانی تو آٹا ہمارا لگ کر تیار ہو گیا ہے اسے لگانے کے بعد میں آپ کو کوئی ریشٹ پر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تورنت ہم اس کو بیل کر تیار کر لیں گے تو اس کے لیے آپ کسی چکلے کے اوپر یا پھر اس طرح سے آپ اپنا چوپنگ بورڈ لے لیجئے اس کے اوپر تھوڑا سا گھی اپلائی کیجئے ساتھ ہی اپنے بیلن کے اوپر بھی تھوڑا گھی لگائیے اور اس طریقے سے آپ اس کو تھوڑا موٹا سا بیل کر تیار کر لیجئے آپ کو اسے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ فولتا بھی ہے تھوڑا تو اسی حساب سے آپ اس کو بیل لیں جیسا پیزہ ہوتا ہے نا جتنی تھکنیس پیزے کی ہوتی ہے تو اتنی تھکنیس آپ اس کی رکھئے اور اس کے بعد میں آپ اس کو اپنے من پسند کی انزار اس طرح سے کٹ کر لیجئے جس بھی شیپ میں آپ چاہیں اس کو کٹ کر تیار کر لیجئے میں نے یہاں پر اس کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا ہی کٹ کیا ہے آپ چاہیں تو تھوڑے لمبائی میں بھی سے کٹ سکتے ہیں اب اسے تلنے کے لیے میں نے یہاں پر تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھا ہے سب سے پہلے آپ تھوڑا سا پیس اس کے اندر ڈال کر چیک کیجئے تیز گرم تیل ہو تب ہی آپ اس کے اندر یہاں پڑیے ساری شکر پارے کو ڈال دیجئے گا اگر تیز گرم تیل کے اندر آپ اس کو فرائے کرتے ہیں تو شکر پارے اچھے سے فولتے نہیں ہیں نہ ہی یہ اتنی خستہ اور قرارے بن کر تیار ہوتے ہیں تیل کے اندر اسے ڈالنے کے بعد میں گیس کی فلم کو میڈیم لو پر رکھیں تب تک میڈیم لو پر رکھیں جب تک کہ یہ فول کر اوپر نہ آ جائے جیسے یہ فول کر اوپر تیارنے لگے گا ہلکا ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ گیس کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں میڈیم پر کر لیجئے اور میڈیم فلم پر آپ اسے تب تک فرائے کریں جب تک کہ یہ اچھے خستہ قرارے نہ ہو جائے دیکھئے یہاں پر میرے سکر پارے اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں اس طرح کا کلر آنے تک آپ اس کو فرائے کیجئے اس کے بعد میں آپ اسے تیل سے باہر نکال دیں تیل سے نکالنے کے بعد میں آپ اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے تاکہ اس کے اوپر جو چینی کی پرتب وہ اچھی طرح سے آ جائے اب دوسری کڑھائی کے اندر میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ایک کپ بھر کر چینی اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو سوا کپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو ایک کپ اس کے لیے کافی ہوگا ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ پانی گیس کو اون کر لیں گے اور اس کے اندر اچھی طرح سے اوبال آ جانے دیں گے تب تک چینی اس کے اندر اچھی طرح سے نہیں گھولتی ہے تو آپ اس کو چلاتے رہیے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آدھا چھوٹا چمچ الائچی کا پاورڈر اگر الائچی کا پاورڈر نہ ہو تو چار ہر الائچی کے بیج کو کوٹ کر آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو یہ چاشنی بنانی ہے تو وہ ایک تار کی چاشنی بنا کر تیار کرنی ہے چاشنی کو اوبالتے ہوئے مجھے چار سے پانچ منٹ ہوئے ہیں تو میں ایک بار میں آپ کو اسے چیک کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے ہلکی تار اس کے بیچ میں نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس کے بیچ میں جو تار چاہیے ہوگی وہ تھوڑی ٹائٹ چاہیے آٹھ سے نو منٹ میں نے اس کو اور اوبال لیا ہے اور اس کے بعد میں میں آپ کو اسے چیک کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے اس کے بیچ میں ٹائٹ تار بنیں اس کے بعد میں آپ اس کے اندر یہ شکر پارہ ڈال دیجئے گیس کو بند کر دیں اتنا ٹائٹ تار آنے کے بعد میں گیس کو بند کر دیجئے اور شکر پارے ڈالنے کے بعد میں آپ اس کے اندر اچھی طرح سے چلاتے رہیے یہ تھوڑے سے شکر پارے میرے بچ گئی تھے تو اس کو میں نے دوسرے بیچ میں فرائی کیا اس کا کلر تھوڑا ہلکا رہ گیا ہے کیونکہ اس کو ہلکا فرائی کیا تو ایسا فرائی آپ نہ کریں میری طرح آپ یہ گلتی نہ کیجئے تو آپ کو اسے اسی طرح سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے دیکھیں چاشنی کے اندر ڈال کر جیسی آپ اس کو لگاتار چلاتے رہیں گے پانچ منٹ کے اندر ہی ساری چاشنی اس کے اندر چلی جائے گے اور اچھی طرح سے یہ اوپر سے کوٹ ہو جائے گا تھنڈا ہو جانے کے بعد میں آپ اس شکر پارے کو کسی بھی ایٹ ٹائٹ کنٹینر کے اندر بھڑ کر رکھ لیجئے ایک مہینے تک بینا فریز کے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں آشا کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز نیچے لائک پٹن کو ضرور دبائیے اور اسی طرح کی اور ہیلپول ویڈیوز کے لیے مونکاز گیچن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی ویڈیو کو لائک کمنٹ و شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ سب ہی کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیاواد پھر ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک